اسلام علیکم جرمی کی باتیں لے کر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کیسے ایک مفید شہری بان سکتے ہیں اور اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو آپ کیسے صاف رکھ سکتے ہیں کیونکہ جس شہر میں یا جس ملک میں آپ کی رہائش ہے وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ آپ کا کردار اتنا ہی اہم ہے جتنا باقی جو وہاں کے باشندے ہیں ان کا تو یہاں پر جرمی میں چونکہ ہر چیز تقریبا ہر چیز جو ہے وہ پیکنگ میں ملتی ہے اور اس کو رسائیکل کیا جاتا ہے پیکنگ کو تو ایسا ہی جو شیشے کی بوتلے ہیں ان کو بھی رسائیکل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا طریقے کار ہے آج کی اس ویڈیو میں چھوٹی سی بات کریں گے بعض بوتلیں جو ہوتی ہیں وہ سفید رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض بوتلیں جو ہوتی ہیں وہ براؤن رنگ کی کہ گھر سے پیک نہیں کی جاتی ہیں جس طرح کے باقی گوڑا آپ کے گھر سے آ کر لے کے جاتے ہیں ہفتہ وار یا پندرہ دن کے بعد یہ والی بوتلیں آپ کو خود جا کے رسائیکل کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے تقریبا ہر ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو تین سے چار ڈرام نظر آئیں گے جہاں پر آپ نے جا کے ان بوتلوں کو پھینکنا ہوتا ہے اور بعض بوتلیں جو اچھی ہوتی ہیں جس طرح کے یہ کافی کی بوتلیں ہیں ان کو آپ مطلب ہمارے گھر میں یہ ہے کہ ان کو دھو کے دوبارہ ہم استعمال میں لے کے آتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت یہ بوتلیں ہیں اسی طرح یہ ایک اور کافی کی بوتل تھی جس کو دھو کر ہم نے جو پرانا تیل ہوتا ہے تلنے وغیرہ کے لیے وہ اس میں ڈال لیا ہوا تھا اور جس طرح یہ ناریل کے تیل کی بوتل ہے یہ بھی جب خالی ہو جائے گی تو ہم اس کو دھو کے دوبارہ استعمال میں لے کر آئیں گے لیکن یہ بھی جس طرح بوتلیں ہیں یہ بھی ناریل کا تیل تھا کرا ہمارے گھر میں ناریل کا تیل کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے کھانوں میں تو یہ بھی بوتلیں ہیں ان کو soon دھو کے دوبارہ ہم استعمال میں لے کر آئے تھے کیونکہ جو شیشے کی بوتلیں ہیں پلاسٹک کے مقابلے میں کافی مفید ہیں ان کو ابشانے ہوئے پانی میں بھی دھو سکتے ہیں اور اگر آپ ان بوتلوں کو استعمال دوبارہ استعمال میں نہیں لے کر آنا چاہتے تو آپ ان کو گھر کے کوڑے کے ساتھ مات پھینکیے کیونکہ جب آپ اس کو گھر کے کوڑے کے ساتھ پھینک دیں گے ان بوتلوں کو تو یہ بوتلیں ضائع ہو جائیں گی یہ سفید رنگ کا ڈرام ہے اور یہ ہرے رنگ کا یعنی جو ہلکے رنگ کی بوتلیں ہیں وہ اس سفید ڈرام میں جائیں گی اور جو گہرے رنگ کی بوتلیں ہیں وہ اس ہرے رنگ کے ڈرام میں جائیں گی لیکن بعض لوگوں پر ایک تیسرا ڈرام بھی پڑا ہوا ہوتا ہے اس میں ہر رنگ کا شیشہ جو ہے پھینکا جاتا ہے بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو گھر کے ٹوٹے ہوئے گلاس ہیں یا جو گھر کے ٹوٹے ہوئے کھڑکیوں کے شیشے ہیں وہ بھی ڈال جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر اجازت نہیں ہے یہاں پر صرف خالی بوتلیں آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیشہ بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے اور جو بوتلوں کو پگھلانے کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور جو گھر کے جو گلاس وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا شیشے ٹوٹے ہوئے ان کو پگھلانے کا ٹمپریچر الگ ہوتا ہے اس لئے آپ بھی کوشش کیجئے کہ اگر آپ اپنے شہر کی اپنے ملک کی فضاء کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی حکومت کی طرف سے تحریکات ہوتی ہیں ان پر ضرور عمل کیجئے اور انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آئندہ بھی